آج میں آپ کے لئے ایک سوال بھی لائے ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ آزاد بھارت کی سنصد میں پہلا عوشواس پرستاو کب لائے گیا تھا شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہوگی بھارت کے اتحاس میں پہلا عوشواس پرستاو جے بی کرپلانی دوارہ ورش 1963 میں تب کی جوارلال نیرو سرکار کے خلاف سنصد میں پیش کیا گیا تھا اور اس کا ذکر نسی ای آٹی کی بارویں ککشا کے ایک پستک میں ملتا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم آپ کو سکول کی کتابوں سے بہت ساری چیزیں کوٹ کرنے لگے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے دیش کے نیتاؤں نے یہ جو سکول میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں انہیں بھی دھیان سے نہیں پڑھا ہے اس لیے ہم آگے جو اچ سطر پر پڑھائی جاتی ہیں کالج میں پڑھائی جاتی ہیں یا اس کے آگے ماسٹرز میں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کو اب ہم نے تھوڑا کم کر دیا ہے آج کل میں آپ کے لیے سکول کی کتابیں لے کر آتا ہوں کیونکہ ہمارے نیتاؤں نے یہ بھی نہیں پڑھی اگر انہوں نے یہ کتابیں بھی پڑھ لی ہوتی ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے دیش نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور اتحاس ہمیں کیا سکھاتا ہے اب جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے جو میں لے کر آئے ہوں آج یہ بارویں ککشا کی پولٹیکل سائنس کی کتاب ہے پولٹیکس ان انڈیا سنس انڈیپینڈنس اس کا نام ہے یہ دیکھئے اور یہ ککشا بارہ کی کتاب ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہوگا اس میں لکھا ہے کہ 1962 میں ہوئے ید میں چین سے ملی ہار کے بعد دیش میں جوارلال نہرو کے خلاف کافی ناراضگی تھی اس سمیں سینہ کے کئی بڑے عدیکاریوں اور کمانڈرز نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا تھا اور نہرو کے سب سے نزدیکی اور اس سمیں کے رکشہ منتری کرشنا مینن کو بھی کیبینٹ سے استیفہ دینا پڑا تھا ید میں سینہ کو بینہ کسی تیاری کے بھیجنے کے لیے جوارلال نہرو کی بھی کڑی آلوچنا ہوئی تھی اور اس کے بعد 1963 میں لوگ سبہ میں نہرو کے خلاف دیش کا پہلا عوشواس پرستاو لائے گیا تھا اسی چین کے مددے پر یہی نہیں ید میں ہار کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو کئی اپچناووں میں ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا ایسا اس کتاب میں بارویں ککشا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے it induced a sense of national humiliation مطلب راشتریہ ستر پر لوگوں میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو کہ ہم چین سے ہار گئے and at the same time strengthened a spirit of nationalism nationalism کی بھاونا راشترواد کی بھاونا بھی اس سمیں اس ہار کے بعد بڑھی تھی اور نہرو کے جو قریبی تھے defense minister وی کرشنا منن انہیں استیفہ دینا پڑا تھا اور نہرو's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment of the chinese intentions and the lack of military preparedness یعنی جو جو جوارلال نہرو کا جو قد تھا اس سے پہلے بہت اونچا ہوا کرتا تھا پہلی بار ہوا جب لوگوں نے جوارلال نہرو کی کھل کر کھلے عام آلوچنا کرنی شروع کر دی اور ان کا راجنت قد کافی کم ہو گیا تھا پہلے کے مقابلے کیونکہ لوگوں نے مان لیا کہ نہرو چین کو سمجھ نہیں پائے اور ان کے جو آنکھنے کی کشمتہ ہے چین کو وہ یہاں کام نہیں آئی آج راہل گاندھی کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ 1962 کے ید سے پہلے تدکالین پردھان منتری جوارلال نہرو کو کئی نیتاؤں نے چیتاونی دی تھی کہ ان کی نیتیاں دیش کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں لیکن نہرو نے ان سبھی چیتاونیوں کو نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد 1962 میں بھارت کو چین سے یود لڑنا پڑا اور اس یود میں ہمارے دیش نے لڈاکھ میں 43,000 ور کلومیٹر زمین گوان دی چین نے اس زمین پر قبضہ کر لیا جس سمیں نہرو پنچ شیل سمجھوتے اور ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ بلند کر رہے تھے اس سمیں کئی نیتاؤں نے انہیں چین کو لے کر آگاہ کیا تھا اب کچھ اور پڑھ کر بتاتا ہوں 1954 میں راج سبا میں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر نے نہرو کے اس فیصلے کے آلوشنا کی تھی اور انہیں آگاہ کیا تھا کہ اس غلطی کی وجہ سے چین بھارت کو گھیر لے گا 26 اگست 1954 کو راج سبا میں ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت کو پوری طرح سے گھیر لیا گیا ہے ایک طرف پاکستان اور دوسرے مسلم دیش ہیں اور دوسری طرف طبت پر چین کا قبضہ سویکار کر کے نہرو نے ایک طرح سے چین کا بورڈر بھارت کے قریب لانے میں مدد کی ہے انہوں نے آگے کہا کہ اگر آج اس سے بھارت کو خطرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے بھی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ جس کی عادت آکرمن کی ہوتی ہے وہ کبھی اپنی عادت کو چھوڑتا نہیں ہے اس دن راجے سبا میں ہوئی بحث کی ایک کوپی سمیں میرے ہاتھ میں ہے میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور امبیڈکر نے کیا کہا تھا یہ میں آپ کو پڑھ کر بتا چکا ہوں 26 اگست 1954 کی یہ بات ہے اور اس کے ٹھیک آٹھ سال کے بعد چین نے بھارت پر حملہ بول دیا تھا امبیڈکر کے علاوہ پنڈت دیندہ ایلوپاد دھیائے ایمیس گولولکر رامانوار لویا اور سی راج گوپال چاری نے بھی چین کو لے کر نہرو کی نیتیوں پر چنتا جتائی تھی لیکن نہرو اس سمیں ان چیتاونیوں کو نظر انداز کر کے انتراشتے سطر پر چین کا سمرتھن کر رہے تھے 1954 میں نہرو نے اپنی چین یاترہ کے دوران طبت پر چین کے غیر قانونی قبضے کو پنچ شیل سمجھوتے کے تحت مانتہ دے دی تھی یہاں پنچ شیل کا مطلب تھا پنچ یعنی پانچ اور شیل یعنی وچار یعنی یہ سمجھوتا پانچ وچاروں پر ٹکٹھا جن میں آنترک معاملوں میں ہستکشپ کا مددہ تھا چین نے اس سمجھوتے کا فائدہ اٹھایا اور جب تک نہرو یہ سمجھ پاتے کہ ان کی نیتیاں غلط ہیں چین بھارت کی زمین ہڑپ چکا تھا جس کا راہل گاندھی کو کوئی دکھ نہیں ہے شاید چین کو لے کر نہرو کی نیتیاں کتنی غلط تھیں یہ آپ کو سرسٹ ورش پرانی ایک چٹھی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اب ہم نیرو نے انیس سو چون میں چین کی آترہ سے لوٹنے کے بعد انگریزوں کے آخری وائس روئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پتنی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں وہ ایڈوینا کو یہ بتا رہے تھے کہ چین میں کیسے ان کا زبردست سواگت ہوا اور انہیں کتنا جتنا سممان بھارت میں ملتا ہے اتنا ہی سممان چین میں بھی ملا نیرو نے تب بتایا کہ چین کے ایک شہر میں دس لاکھ لوگوں نے ان کا سواگت کیا تھا اور یہ لوگ ان کے وہاں پہنچنے سے بہت اتساہت تھے اس چٹھی کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آج کا لوگ سوشل میڈیا پر اپنے فالورز لائکس یا شیئرز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ویسی ہی انبوتی شاید نیرو کو بھی ہو رہی تھی اور دیکھئے نیرو نے کیا لکھا ایڈوینا کو یعنی اپنے اس سواگت سے نیرو بہت خوش تھے اور چین نے انہیں خوش تو کر دیا لیکن وہ چین کی منشاؤں کو سمجھ نہیں پائے چین کو لے کر نیرو کی ساتھ بڑی غلطیاں کیا تھیں آج کانگریس پارٹی کے لوگوں کو تو سمجھنا ہی چاہیے دیش کو بھی سمجھنا چاہیے پہلی غلطی چین اور کمیونیزم پر نیرو کا رویہ بہت نرم تھا دوسری بات طبط میں چین کے غیر قانونی قبضے کا ویرود انہوں نے نہیں کیا طبط میں چین کے قبضے کو انہوں نے ماننے تا دی یہ بہت بڑی غلطی تھی چوتھی غلطی سنیوکت راشت میں جب امریکہ دوارہ بھارت کو ستھائی سدستہ کا پرستاب دیا گیا تو نیرو نے اس پرستاب کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ سدستہ چین کو دے دی جائے سوچئے نیرو نے آج جب جس سیٹ کے لیے ہم لگاتار سنگرش کر رہے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں سیٹ کو لے کر وہ سیٹ ہمیں مل رہی تھی لیکن نیرو نے اس سیٹ کو اسویکار کر دیا اور کہا کہ جو سیٹ ہمیں ملنے والی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ سیٹ چین کو دے دی جائے کیونکہ چین اس کے ساتھ زیادہ نیائے کر پائے گا اور آپ دیکھ لیجئے تب سے لے کر آج تک چین سیکیورٹی کاؤنسل میں اپنی موجودگی کا بھارت کے خلاف ہی پریوک کرتا ہے پانچویں غلطی چین کو لے کر نیرو نے لگاتار غلط سین نے فیصلے کیے اور نیرو کی فارورڈ پالیسی انیس سو باسٹ میں ہوئے یودھ کا بڑا کارن بنی چھٹی غلطی یودھ کے دوران نیرو نے وایو سینہ کا استعمال کرنے میں سنکوچ دکھایا اگر وہ وایو سینہ کی مدد لے لیتے تو یودھ کے پرنام الگ ہو سکتے تھے اور ساتھویں غلطی نیرو کی گھٹ نرپیشنیتی کی وجہ سے یودھ میں انتراشتی طاقتوں نے بھارت کا سمرتھن نہیں کیا یہ ساتھ غلطیاں اس سمیں نیرو نے کی تھی اور اب آپ سوچئے اتنے ورشوں کے بعد انہیں کے پریوار کے چراغ راہل گاندھی آج ان ساری غلطیوں کو بھولا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ماتا کو چیر کر اس کا ایک ٹکڑا چین کو دے دیا گیا ہے راہل گاندھی کو سب سے پہلے اتحاس پڑھنا چاہیے راہل گاندھی کو بارویں کلاس کی یہ کتاب پڑھنی چاہیے اگر انہوں نے سکول میں نہیں پڑھی ہے تو اب منگوا کر پڑھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہیے کہ آج بھارت استحتی میں پہنچا تو پہنچا کیسے اور اس کے پیچھے کن کن کی غلطیاں تھی بھارت اور چین کی سیما پر موجودہ استحتی کو لے کر راہل گاندھی نے بہت جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جب جھوٹ زور زور سے بولا جاتا ہے تو اس سمیں سچ کے لیے سیما پر موجودہ استحتی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے لیے ہم نے بھارتی سینہ کے ایک ایسے عدھکاری سے بات کی ہے جنہیں خاص طور پر انفنٹری آپریشنز کا تیس سال کانوبہ ہوئے اور ان کا نام ہے لیفنن جنرل شنکر پرساد شنکر پرساد جنرل شنکر پرساد ڈریکٹر جنرل انفنٹری کے پد سے ریٹائر ہوئے ہیں اور بھارت اور چین سیما جس اتری کمان کا حصہ ہے وہاں جنرل شنکر پرساد آپریشنز کے انچارج رہ چکے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا آپ کو بھی سننا چاہیے جہاں تک فنگر ایٹ کا سوال ہے فنگر فور سے لے کے فنگر ایٹ is what is called the area which is not very clearly understood by China اور by India because وہ line of perception کی بات آ جاتی ہے اس میں جو یہ ڈارک لائن آپ دیکھ رہے ہیں this is what is called the line of actual control پر اس کے بعد کئی ایک perception line چلتی رہی ہے آپ دیکھیں گے ایک ایک perception line چل رہی ہے 1959 کی ایک ایک چل رہی ہے 59 کی یہ ہے اور اس کے بعد 76 کی یہ ہے تو یہ جو lineیں چل رہی ہیں کئی دفعہ بدلی ہوتی رہتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری line of perception finger 8 سے بھی آگے ہے اور وہ کہتے ہیں ہماری line of perception finger 4 تک ہے تو یہ line of perception تو ہر دس پانچھے سال کا بدل جاتی ہے اب اگری دھامرا میں دیکھا پھر کوئی نئی perception line آ جائے گی تو اس سمیہ کا جو سمجھوتا تھا بھارت اور چینہ کے بیچ میں وہ finger 4 سے finger 8 is a no man's land اور ہم بھی patrolling کرتے ہیں finger 8 تک وہ بھی patrolling کرتے ہیں finger 4 تک تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ as far as this north bank of pinggong is concerned indian army کی کھو دی اپنی پوسٹ کھو دی ہے اس پوسٹ پر کسی نے حملہ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتا کہ بھارت سے کسی کو اس طرح سے قبضہ کرنے دے گی اگر ہمارے پاس یہ پوسٹ میں کوئی ہمارا پوسٹ کہیں بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ چین کی ہمارے پوسٹ ہمارا لے کے دکھا دے تو یہ کہہ دینا کہ بھارت سے نے کوئی پوسٹ دے دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ توہین کر رہے ہیں بھارت سے یہ ہم سے ٹولرےٹ نہیں ہوگا پیٹرولنگ کا معنی کیا ہوتا ہے پیٹرولنگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ we go up to the position جو ہماری پرسیپشن لائن ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہماری پرسیپشن لائن یہاں تک ہے ہم اس کو پیٹرولنگ کرتے ہیں چائنا کہتا ہماری پرسیپشن لائن یہاں تک ہے ہم اس کو پیٹرولنگ کرتے ہیں لیکن کسی کی چوکی نہیں ہے کسی کی پوسٹ نہیں ہے اس میں because it is a no man land یہ تو اپنی بعد میں کبھی سمجھوتا ہوگا line of actual control کے اوپر international border بنے گا اس لئے ہم لوگ کہتے رہتے کہ ہماری یہاں تک ہے بھائی یہ پرسیپشن ہے ہماری وہ کہتا ہے نہیں جی ہماری یہاں تک ہے یہ پرسیپشن ہے ہماری لیکن اس کے بیچ میں کوئی چوکی نہیں ہے اگر کوئی کسی کی پوسٹ ہے اس پر ہم حملہ کر کے چائنا کی پوسٹ لے لیں تو وہ بھی ایک لنگن ہوگا اگر وہ ہماری کوئی پوسٹ اگر ہوتی اور اس کو لینے کی کوشش کرتے تو قطع ہی نہیں لے سکتے تھے وہ ہماری پوسٹ جو ہے وہ finger 3 پر ہے انڈین ڈیپلومیسی is working at a different level انڈین پولیٹیکل پاورز are working at a different level providing leadership سو یہ تینوں چیزیں جب مل جائیں گی ایک طریقے سے strong strength بن جائے گی اس سے چائنا کو پتہ لگا کی چائنا اب بھارت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو ایک escape روٹ چاہیے تھا بھارت سارکار نے دکھا دیا اور اس escape route کا پورا استعمال چاہینا کر رہا ہے آج اگر وہ ایک بھگی بلی کی طرح چپ چاپ جا رہا ہے واپس تو اس کو ایک روٹ دکھایا گیا بائی ملٹری strength بائی پولیٹیکل strength and بائی ڈیپلومیٹک strength بھارتی سینہ کو دنیا کی بہترین سینہوں میں گنا جاتا ہے اور ہمارے دیش کے جو فوجی ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ سوچئے جیسے نیتا صبح صبح اٹھتے ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو انہیں ہمارے دیش کے فوجیوں کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا انہیں کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی 1969 میں تدکالین سینہ پرمک جنرل کیس تھمیہ نے تدکالین رکشہ منتری وی کے کرشنا مینن کے ویوار سے ہتاش ہو کر اپنا استیفہ تک دے دیا تھا وی کے کرشنا مینن کسی کی سنتے نہیں تھے اور جوارلال نہرو مینن کی کوئی بات کاٹتے نہیں تھے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر جنرل تھمیہ کی باتیں نہرو اور وی کے کرشنا مینن مان لیتے تو 62 کے ید کا نتیجہ کچھ اور ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چین ہم پر حملہ کرنے کی شاید ہمت ہی نہیں کرتا جنرل تھمیہ کی اس لیے یہ سینہ پرمک کی ذمہ داری تھی کہ سیمہ کی رکشہ کرنے کے لیے رن نیتک ضرورتوں کے بارے میں وہ راجنیتک نیترتو کو سمجھائیں اور وی کے کرشنا مینن نے ان کی بات کبھی سنی نہیں اس لیے جنرل تھمیہ نے سیدھے پردھان منطری سے ہی ملنے اور انہیں پوری استطیع بتانے کا فیصلہ کیا کیونکہ سیمہ پر چین کے رویے کو دیکھ کر تھمیہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ چین اب کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے انہی خطروں کو سمجھ کر تھمیہ پردھان منطری نیرو کے پاس گئے نیرو کو انہوں نے ایک ایک بات بتائی نیرو نے ان کی باتیں سنی بھی جنرل تھمیہ نے یہ بھی کہا کہ کیسے بھی بیان دے سکتے ہیں لیکن سیمہ پر جو سچائی ہے اسے سینہ پرمکھ ہونے کے ناتے وہ چھپا نہیں سکتے اس لیے وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں جنرل تھمیہ نے یہ سلا دی کہ پردھان منطری رکشہ منطری کو بلائیں اور انہیں حالات کی گمبیر تا کے بارے میں بتائیں لیکن نہرو نے جنرل تھمیہ سے کہا کہ وہ پہلے رکشہ منطری مینن سے ہی جا کر بات کریں کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہوگا بعد میں رکشہ منطری نے جنرل تھمیہ کو اس بات پر بہت پھٹکار لگائی اور یہ تک کہہ دیا کہ بینہ رکشہ منطری کی اجازت کے وہ پردھان منطری ہے ہی نہیں چین کے ساتھ ہمارا جو ویواد ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا اور کیسے چین اب تک 43000 ورک کلومیٹر کی زمین ہماری پہلے ہی ہڑپ چکا ہے یہ بات اوفیشل ریکارڈز پر ہے لیکن یہ ساری باتیں ہمارے دیش کے آج کے نیتہ راجنیتی کرنے سے پہلے بھول جاتے ہیں اس لئے یہ سب باتیں آپ کو بتانی ضروری تھی